بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَيْتُ وَيَبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَانَ اللَّهُ وَلَى آدَائِهِ مَجْمَعِينَ مَنْ يَوْمِ عَدَابَتِهِمْ إِلَى يَوْمِ التِّينَ رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ نَعُدِ عَلِيَمْ مَزَهَرَ الْعَجَائِ تَجِدْهُونَ اللَّكَ فِي النَّوَائِهِ قُلُّهُمِّنْ وَغَمِّنْ سَيَنْجَلِي بِعَلِيِّمْ 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 بِعَلِيِّ سَلَوَاتْ بَلَ سلوات ایسے پڑھو کہ سلوات والا گھر راضی ہو جائے دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائیں اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے امام حسین سرکار عزداروں کی حفاظت فرمائیں مخاری صاحبان ان کے دوستوں بھائیوں عزیزوں سپیشلی بھائی ناصر اور دیگر احباب کی نوکری مالک اپنے دربار میں قبول فرمائیں سید اشتیاق مخاری سیدہ سنین حیدر بیمار ہیں دعا کرو مالک انہیں شفائے کلی عطا فرمائیں اس عزیز نے جواب کے لئے اپلائیں کیا ہے دعا کرو مالک اس کی عرضوں پوری فرمائیں میری والدہ بیمار ہیں دیگر جو جو بیمار ہیں میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں اس ذکر کا صدقہ ہم گنے گاروں کو پردے والے وارث کے زیارت نصیب فرمائیں سلوات سارے مل کے بلند آواز بنتا تو نہیں آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں سے یہ کہنا آپ جو پیچھے بیٹھ گئے تو تھوڑا سا مہربانی کرو نال دینوں واقعی جندہ پہ تین کندہ پہ ہے ایک بندہ نے نال دینوں کہا پہ تین کندہ پہ ہے آجا انہیں ہاتھ بھی نہیں کھولے دو آواز تیکھ دو اٹھنا سو چلو نہیں گل ہو اور کوئی بھی نہیں میلے شروع ہو جانی ہے پھر تُسا ایک ایک کر کے آنا شروع کر دینا جیو سلامت رہو انشاءاللہ بادشاہ کی عزداری کے دن قریب ہیں داری ہے اس کے لئے جس کے پاس عزا ہو کی ہویا سلوات پڑھو سارے ملکوں اشر محرم بشرت زندگی اسی قصر بطول ٹھیک ساڑھے نو وجہ آپ سے ملاقات ہوا کرے گی میلس میرے آٹھویں مولا سے منصوب ہے اور بادشاہ کا ذکر جس بندے نے کیا ہے وہ ذاکروں میں بادشاہ ہے جس دشت سخن سے غزنفر کی چاب موجود ہو اس میں کوئی اور بات کرنا مشکل نہیں ناممکن ہو جاتا ہے یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ بیٹھ گئے میں ایک نیا سلام پڑھنا چاہ رہوں آپ کا موٹ بن گیا تو میں مولا رضا سرکار پہ بسم اللہ توسری جیو پہ تو آٹیا زندگی ہو سلام اتنا نیا ہے میرے بڑے پیارے بھائی ہیں امجد صاحب تو ہاں قطر میں ہوتے ہیں بڑا پرانا تعلق ہے عدوی حوالوں سے ان کا مجھ سے میں نے انہیں اسپیشلی کہا ہے بلکہ میری بائیس سالہ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ میں نے کسی کو دعوت دی ہے کہ سلام ضرور سننا یقین کریں بھائی جن شاید زندگی میں کبھی میں نے کسی سے کہا نہیں کہ یار مجھے سننا یا شعر سننا یا بات سننا ایسا ہوا ہی نہیں دل میرا چاہا ہے کہ امجد پتہ نہیں کل چلا جائے آج چلا جائے مولا اس کے زندگی کرے ہماری قطر کی محفلوں کی جان ہے یہ بندہ تو اس بندے کو انڈین شہرہ کا بہت کلام یاد ہے میں نے چاہا ہے کہ امجد یار یہ ایک سلام نیا ہوا ہے میں شہر لاہور میں پہلی بار یہ سلام پڑھنا ہوں عزیز ملتان سے میرا چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے یہ تھا ملتان بس ایک دفعہ ملتان پڑھا ہے میں نے علی شعور کی سرحد میں آسکا بھی نہیں سلام ہے اس بندے کو جس نے یہ نعرہ لگایا شوقت وضا کا سلام مہربانی کرو حسن بیٹے آگے آجاؤں پیچھے نہیں بہنا مہربانی کرنی ہے کہ آجاؤں سلوات سارے پڑھو ملکے بلکل آگے آجاؤں آگے آجاؤں اے جڑے کوئی دس بارہ بندے کٹھے آنے نا شہر لاہور چک چھاہ پہنے تھے شہر لاہور چک چھاہ پہنے تھے اے جی علی حقہ لے تختین آ لینے تھے غزنفر صاحب تو اللہ واقعی سے نہیں سن دے اے بالکل غلط شہمی ہے اے زاکرہ دا پروپکنڈا ہے اے الزام ہیں نا لوگاں تھے اے صرف غزنفر نہیں سن دے اے عقیدہ سن دے نے بس اے مجبوری ہے نا دی جیڑا عقیدہ پڑھے ہائے دری اے انہوں سن دے نے انہوں نے یہ علی دا موضوع ہے پہ غزنفر صاحب تو چنگا عقیدہ کوئی نہیں پڑھتا ساڑھا کی قصور ہے انہوں نے اے دے جسی کی کری ہے ساڑھا کی قصور ہے اے کو غلط ہے نہیں نا ایسی کی کری ہے کتاب جیو پہر بس اے ایمانی بس اے ایمانی نا رہی ہاں ہائے دری سید دواما بسم اللہ کرام میں آکھیں سینے بے کے کر کے بندے آ جانگے وہ تو اسلام شروع ہوئے گا ہن درہ چھتی چھتی ہے کہ آجاؤ تے اے اس بندے اندادے جڑا ہن تک نہیں اٹھے مولا گوائے بھئی علی کلاندار شاید آپ میں سے کچھ لوگ وہاں ہوں بھائی شہزادے کہ ہم میں نے گربلا گا میں شاید جملہ کہا تھا آپ میرے سامنے تھے شاید کچھ لوگ شاید وہاں اور بھی ہوں میں نے انہیں سمجھایا تھا کہ یہ جو بادشاہ ہے جس کے نام کے نارے صبح و شام لگ رہے ہیں سخیلال کلندر کبھی تم نے گوھر کیے اس بادشاہ نے کہا کیا ہے اور مولیوی کے موں پہ چپیٹ کیسی ماری ہے کبھی تم نے گوھر کیا اس بادشاہ کا مزاد کیا ہے اس بادشاہ کی عزت کیا ہے اس بادشاہ نے پورے سندھ کو عزداری سکھائی ہے بھالو اس بادشاہ نے پورے سندھ کو عزداری سکھائی ہے اس بادشاہ نے گھر کی جھت پہ نہیں ضمیر کی جھت پہ علم لگائے ہیں یہ نہ سمجھ آگے نہ سن لے میں اس بادشاہ نے آپ کے سننے کے کیا کہنے اس بادشاہ نے گھر کی چھت پہ نہیں ضمیر کی چھت پہ علم لگائے ہیں اس بادشاہ نے اپنے لیے ماں آپ چنی ہے ہون سے تو انہوں عادت بے گئی ہے اوکھی اوکھی انگلہ سنن دی تو انہوں عادت بے گئی ہے یہ ہون کی مسئلہ ہے اللہ 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 علیہ اللہ علیہ زندگی ہوئے تیاری میں قدوی پنجابی نہیں لکھیا قسم لہذا قدوی پنجابی نہیں لکھیا آج ہوتے کھلوتے کھلوتے ہو گیا وے کھن دے وے چھ منگا اے نام والوی تو ہوتے چنگا اے نام آپ سے دو میں بلند کر رہا ہائے لڑی جی وہ پہ زندگی ہوئے تیاری سلامت رو بیٹا صدا آباد رہو صدا سلامت رہو اپنے لئے اپنی ماں آپ چننے والا اپنے لئے ہاں سرکار ابراہیم مجھا آپ کا یہ جملہ نہ دکھاؤں قطر کر دینا مجھے سلطان مروند دروازے پہ آئے ہوا ابراہیم مجھا آپ سے کہہ رہا ہے میں آپ کے در پہ چل کے آئے ہوں آپ میری بیٹی سے حق فرما لیں ابراہیم مجھا آپ فرماتے ہیں کل جواب دوں گا کل آنا کل جواب دوں گا کل آنا کل جواب دوں گا کل آنا سلطان چلا گیا نوکر قدمہ پہ گرہ اس نے کہا آپ نے کبھال نہیں کر دیا مروند کا بادشاہ آپ کے در پہ آئے ہوا ارشتہ دینے کے لئے اور آپ نے کہا ایک کل آنا آج جواب دے سے فرمایا مجبوری ہے میں اپنے آج کی رات آنے والے بیٹے سے مشورہ کروں گا اس کی بیٹی اس کی ماں بننے کے قابل ہے بولو کل اندر دیں نوکر بولو میرے نال جیو حسن جیدے رہو میرا پتر زندگی ہوئی مشورہ کروں گا اس کی بیٹی آجو 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 اس کی بیٹی اس کی ماں بننے کے قابل ہے اپنے لئے ماں چننے والا پوری سندگی دھرتی کو ازادار بنانے والا بھائی امجد یہاں سے لے کے اوہ اس آخری حلالی تک پانچ بندے لاہور شہر کے چننے ہوئے ملنگوں کے مجمعے پانچ بندے بول بڑے میں گھر تک راتی جاؤں گا ایک سال کا لنگر ایک دن کی ازاداری کے بدلے دینے والا بابا 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 جیو بولو میرے نال ایک سال کی روٹی جی میں امتیاز ایک سال کی روٹی اوہ اس بابا ایک دن کی ازاداری کے بدلے ایک سال کا لنگر دینے والا اپنے لئے اپنی ماں چننے والا شبہ ویراج شہباز کی صورت محمد سے چوتھے آسمان پہ ملاقات کریں میں اشرہ یہی پڑھوں گا مجھ سے حوالہ مانگنا ہاتھ اتھاؤ سارے ہائے نری شبہ ویراج مینو کرو میرے زمانے کے امام کا جرنیل کا لکب پانے والا اتنی بڑی عزتوں سے سرفراد ہونے والا کہہ کیا رہا ہوئے حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی حستم پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شہر جزدانم سالکین کا رہنماؤں بڑوں بڑوں کا رہنماؤں کتو بفدار کلندر سب کا رہنماؤں ہوں کیا علی کی گلی کا کتہ ہوں وہ بندہ اٹھا دوں گا میں نے سمجھ گا جب رہا علی کی گلی کا کتہ ہوں وہ مولوی تجھے سمجھ نہیں آئی جس نے چوتھے آسمان میں محمد سے ملاقات کی جو زمانے کے امام کا صفیر ہے جس نے گلی گلی میں عدداری کرائی ہے جس نے اپنی ماں آپ چنی ہے جو سالکین کا رہنماؤں ہے وہ بھی کہہ رہا ہے علی کی گلی کا کتہ ہوں اور جو کلندر بن گیا وہ بھی گلی تک پہنچا علی تک نہیں اور جو زمانے کے پہنچا بڑیوں میرے بانی بڑے شکریہ بخیل ہے وہ بندہ یو اس نارے پہ نے بولا آخری بندے تک جے مینوکر جے مینوکر جے مینوکر خھڑکالی نو چولائی نو چولائی ہے نو چولائی ہے کھاڑک دی اگلو منڈیٹ بھی آ دے اگلو دوڑی مرضی تعمیل ہوئی جناب وہ بھی گلی تک آیا علی تک نہیں آیا علی شعور کی سرحد میں آئے 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 آ علی شعور کی سرحد میں آسکا بھی نہیں علی شعور کی سرحد میں آسکا بھی نہیں نہ میں تھک گئے ہوں مسم نہ میں بھول گئے ہوں میں امتیاز سوچ رہا ہوں اگلے مصرے میں ایک لفظ دو بار ہے اللہ کرے آج لاہور میرے ساتھ انصاف کرے کرتا رائے سار جندگین کی دعاوں سے ہی میں ذاکر ہوں علی شعور کی سرحد میں آسکا بھی نہیں یہ انتہائے علی ہے کہ انتہا بھی نہیں علی شعور کی سرحد میں آسکا بھی نہیں یہ انتہائے علی ہے کہ انتہا بھی نہیں یہ انتہائے علی ہے کہ انتہا بھی نہیں یا تو میں اکیلا رہ گیا یا پھر یہ سارے اٹھ کے بولیں گے یا میں شوقت اکیلا رہ گیا اور اسی شعر پہ میں گیا علی شعور کی سرحد میں آسکا بھی نہیں یہ انتہائے علی ہے کہ انتہا بھی نہیں علی خدا و محمد کے بعد سب سے بلند یہ میرے ذہن کی حد ہے مگر پتا بھی نہیں علی شعور کی سرحد میں آسکا بھی نہیں علی شعور کی سرحد میں آسکا بھی نہیں جو رب بازو برنک کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے پہلے مومن سے لے کر آخری مومن تک جہاں جہاں تک آبات جاری ہے ہمارا نہ رہتا ہو کہ ارد بھی ہر جائے ملک کے نارا آئے ہر جری علی شعور کی سرحد میں آسکا بھی نہیں علی خدا و محمد کے بعد یہ مہینو کرو یہ مہینو کرو یہ بہو جتن سرد لیالا پیارا ہے وہ لگائے نہ رہے اچھا بابا جی میں ان بائیس ہال ہو گئے نہیں لاور پڑھ دیا میں ان بائیس ہال ہے جو لاور یہ سمجھ نہیں آئے بس بھی بندے ہوتے کھلوتے نہیں انہیں کھلوتے رہے نہ گھڑے گھنٹا میں کہن دہی رہے ہاں بھئی آجو علی خدا و محمد کے بعد سب سے بلند نہیں بیکھنا بیٹا لائے تو ان جو ذاکرکندہ آج ہوتے آئی جاؤ گئے علی خدا و جی میں میچ نہیں میکھی جا دوروں علی خدا و محمد کے بعد سب سے بلند یہ میرے ذہن کی حد ہے مگر پتا بھی نہیں چنیوٹے گوائی دینا جو کافیہ میں پڑھوں پتر تو میرا گوائی دینا کہ کیا حالت تھی ملتان میرے اپنے گھر میں اس شیر پہ علی خدا و محمد کے بعد سب سے بلند یہ میرے ذہن کی حد ہے مگر حد ہے مگر پتا بھی نہیں میں کہہ رہا ہوں تمام مشکلیں حل ہو گئی ہیں لمحوں میں ابھی میں سوچ رہا تھا علی کہا بھی نہیں جی میں ناکہ نہ توڑا جی میں ناکہ نہ توڑا تُس ہی جندے رہو تُوڑے عقیدہ سلامت رہن تُوڑے چہرے سلامت رہن تُس ہی وسطے رہو ہائے دری جی میں پیار زندگی ہوئی علی خدا و محمد کے بعد سب سے بلند یہ میرے ذہن کی حد ہے مگر پتا بھی نہیں تمام مشکلیں حل ہو گئی ہیں لمحوں میں ابھی میں سوچ رہا تھا ابھی میں سوچ رہا تھا سلام ہے توڑے بولن سلام ہے توڑے بولن ابھی میں سوچ رہا تھا علی کہا بھی نہیں ایک لفظ ہے سیلا کیا مانئے اس کے شاباش آجر آجر سیلا بدلہ جزا ادائیگی جتنے تمہارے پاس نام ہیں لیکن یہ ہے سواد سے سیلا ایک ہے سین سے سیلا سلنا سلائی اس لفظ تو بعد اگو میں داد منگا میں دوڑا مجرم جے توڑے چو ایک بندہ بھی آخر تک اس گلت نہ بولیا تو میرا مجرم میں میں کہہ رہا ہوں تیرا لباس شریعت تیرا لباس شریعت ولا کے دھاگے سے تیرا لباس شریعت ولا کے دھاگے سے اگر سلا بھی نہیں ہے تو پھر سلا بھی بولو 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 حلالی من دے بولو میرے نال حیدری 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 یہ سے آتا ہے حیدری کنا آخر تک حیدری 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 عزری جیو میرا پتہ جیو میرا پتہ جیو تیرا لباس شریعت تیرا لباس شریعت ولا کے دھاگے سے آئے 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 بھائی جان توجہ کریں آپ ولا کے دھاگے سے میں نوکر جوں توڑا سعیدان دا تے نوکر تیرا لباس شریعت ولا کے دھاگے سے اگر سلا بھی نہیں ہے تو پھر سلا بھی نہیں لو پھر مزے چکھل ہوتے ہیں ایک ہو رو کھر سنو دیا کا کیا مانا ہے چراغ ایک اور مانا دینا شاباش اندھیر قبر میں یہ سوچنا کہ عجر رسول وہاں دیا بھی نہیں ہے یہاں دیا بھی نہیں کن جڑا بندہ نہیں بولے آپ گن گئے ہو بندہ زبان ہی نہیں ہے اس بندے کو گڑا نہیں بولے زبان ہی نہیں ہے عشق حیدر کا سمندر بھی عجب ہے دوستو عشق حیدر کا سمندر آپ جوان میری آنکھوں میں ہو عشق حیدر کا سمندر بھی عجب ہے دوستو دوب جانا لازمی ہے پار ہونے کے لیے تم سب لوگ یہاں سے اٹھو یہاں ہو یہاں سے اٹھو 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 مجھے سلام بڑھنا ہے اٹھو میری توجہ تقسیم ہوتی ہے اٹھو یہاں سے اٹھو بیٹے جہاں نہیں نہیں اٹھو اٹھو سامنے آؤ پڑھن تے دے لے میرا تو آڈی بڑی محرمان آئے دری تیرا لباس شریعت کیا کریں کنات آکھیں پامیو کائنات بند کر دو تیرا لباس ہاں ہو جی سیدن دا کوئی پتہ لگتا ہے تیرا لباس شریعت تیرا لباس میں ایک بہت پڑھے لکھے دا کرنوں جاننا بہت پڑھے لکھے دا کرنوں میں جاننا اس میں نے خط لکھیا انہیں تعلیم تو انہا لکھ سے دی میرا لباس شریعت بلا کے تیرا لباس شریعت بلا کے دھاگے سے اگر سلا بھی نہیں ہے تو پھر سلا بھی نہیں اندھیر قبر میں یہ سوچنا کہ عجرِ رسول وہاں دیا بھی نہیں ہے جی میں مرشد جی وہ پھر ہے کلاندر وہاں دیا بھی نہیں ہے یہاں دیا بھی نہیں ہے دو بیماری ہیں اس دنیا میں میرے نزدیک دو بیماری ہیں ایک جسمانی بیماری ایک روحانی بیماری دو ہی بیماری ہے اس دنیا میں جسمانی بیماری روحانی بیماری دو ہی طبیب ہیں جسمانی طبیب روحانی طبیب مولا زندگیاں کری مولا زندگیاں کری ہمیں حسین کا سینے پہ لے کے چلو ہمیں حسین کا سینے پہ لے کے چلو انسان بن پڑھن دے ہاں سمجھ آرہی جسمانی مریض روحانی مریض عطیبہ بھی دو ہیں جسمانی طبیب روحانی طبیب آگے ان کی شاخیں ہیں ایلوپیسک جسمانی عطیبہ میں آتا ہے ہومیو جسمانی عطیبہ میں پھر ہومیو کی اب سات شاخیں آگئی ہیں ناروے اور جرمنی میں تو تین تو پاکستان میں بھی ہیں حکمت یہ جسمانی عطیبہ میں آتی ہے اس کے بعد روحانی عطیبہ شروع ہوتے ہیں روحانی عطیبہ میں سب سے پہلے ہے سید پہلا روحانی طبیب ہے اولادِ بطول پہلا روحانی طبیب ہے اولادِ بطول کسی قسم کا تفسرہ اولادِ بطول پہ نہیں کرنا یہ سید ہے اور نماز نہیں پڑھتا یہ اس کا ذاتی عمل ہے خبردار خبردار اور جی باوہ جی ساڑے کل بیٹھے رہے ہیں ادان ہو گئی اور نماز آستے نہیں کہا کی طبیب نے نہ نہ یہ اس کا ذاتی عمل ہے تم اس میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے روزہ رکھتا ہے نہیں رکھتا یہ اس کی ذاتی عاد ہے حج پہ گیا ہے نہیں گیا یہ اس کی ذاتی عاد ہے سید جو بھی ہے سید زادہ جو بھی ہے جس کے ساتھ لفظ سین لگ گیا ہے وہ ہمارے لئے قابل اعترام ہے لاہور والوں میری بائیس سال کی نوکری بھول جانا میرے جملہ نہ بھولنا پانی میلا بھی ہو تو آگ بجھا دیتا ہے ہاں نری اور امام حسین تر جکرتی قسم میں باواہ جڑے جملے تو نہیں بولے آو میلے سے جائے ہی نہیں آئے نہیں ہاں میلے سے جڑے جملے تو نہیں بولے پانی گدلا ہو پانی میلا ہو پانی مٹیالا ہو پانی پرانا ہو پانی تھوڑا ہو پانی زیادہ ہو آگ بجھانے کے کام آتا ہے پتہ نہیں اس جملے تو بعد کنے پندی اٹھ کے توڑ جان کنے میں سننن اس گلدی کوئی پروانی میرا لنگر نجا فیچو ہوندہ ہے کوئی ڈر نہیں کوئی پروانی رزق علی بادشاہ سے لیتا ہوں علی اللہ سے لیتا ہوگا مجھے نہیں پتا میں علی سے لیتا ہوں ہائے گری ہاں میں کوئی اس کے ہاں ہاں میں اپنا رزق علی سے لیتا ہوں کھلے بندوں کہہ رہا ہوں جس کا جی کرے آج کے بعد مجھے سنے جس کا دل کرے نہ سنے لنگر علی بادشاہ سے آتا ہے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں اس جملے کے بعد پتہ نہیں کون مجھے اندہ سنے کون نہ سنے میرے کاغذات میں بڑا اللہ کا بٹھا ہے وہ بندہ جس کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہو اور وہ بجھانے کے لیے صاف پانی ڈھونڈ رہا ہوں سلام ہے تو آٹے بولا نو ہائے دری ہر بندے دے ویسے جنہی میں انداد دوے ہائے دری جب گھر میں آگ لگی ہو جو پانی مل جائے میلہ ہو مٹیالہ ہو گتلہ ہو نیا ہو پرانہ ہو نیا نل بنوا کے پانی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے فوراں آگ بجھاؤ آگ جب بھی ہو جہاں بھی ہو وہ سید ہی بجھا سکتا ہے سید روحانی طبیب ہے پیر فقیر روحانی طبیب ہے آمل کامل روحانی طبیب ہے بادشاہ حسین کا ماتمی روحانی طبیب ہے باوزو کھڑا مزمل باوزو کھڑا مزمل ان کا نہیں پتا مجھے یقین تو مجھے یہی ہے کہ ان کا اور میرا عقید ہے کہ میں زمانے کے امام کو حاضر مانتا ہوں ناظر مانتا ہوں میں چودہ کو حاضر مانتا ہوں ناظر مانتا ہوں چودہ سن رہے ہیں چودہ دیکھ رہے ہیں میں باوزو کھڑا ہوں ذکر حسین پہ ہاتھ ہے چودہ کو گواب نہ کہہ رہا ہوں گیارہ سے بیس سفر اشرا پچھلے سال میں نے لئی آئی امام بارگام حجیز میں پڑا ہے تیرہ سفر کو میری دانت میں درد شروع ہوا ہے وہ بانیاں بچارے مجھے سرجن کے پاس لے گئے ہیں تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ پانے تین مسلسل میں سرجن کے پاس جاتا رہا ہوں انجیکشن لگتے رہے ہیں دوائیاں کھاتا رہا ہوں کوئی آرام نہیں آیا اٹھارہ سفر کو ماتمی جلوس تھا ایک وہاں کا ماتمی ہے اس نے ہاتھ میں کوئی زنجیر وغیرہ پہنے ہوئے تھے میرے پاس آیا ہے میں یوں بیٹھا تھا مجھے کہتا ہے سرائے کی مشوکہ صرف خیر تحقی میں بیٹھے ہو میں کہہ درد شدید ماتمی سخیدے دعا کرو اس نے کہا پانی لے ہو قاضی کی قسم جھوٹ بولنے والے پہ ہزار لعنت ہے ہائے دری نہیں ہوئے درد نہیں ہوئی مجھے تکلیف ماتمی سخی کا روحانی طبیب ہے زاکر سخی کا روحانی طبیب ہے عزادار سخی کا روحانی طبیب ہے ماں روحانی طبیب ہے ماں بیٹے کے لیے روحانی طبیب ہے لیکن ماں ہوتی وہ ہے جس کی اولاد ہو جیڑے پہنچ گئے ہو تو آڈی مہربانی جیڑے نہیں پہنچے جاتا میں پتلی میں کی کرا ہائے دری ہم زندگیوں ہم تیری ہیں سلام ہے تیرے پہنچڑنو تیرے سننو سلام ہے جی میں نہ کروں ہائے دری ماں ہوتی وہ ہے یار ایک بار اظہار ملکے بولو ہائے دری ماں ہوتی وہ ہے جو صاحب اولاد ہو ہاں ہاں ماں کا اطلاق اسی پہ ہوتا ہے جی میں زندگی ہوئی ماں کا اطلاق اسی پہ ہوتا ہے اور یہ نبی کی جتنی بیویاں ہیں جناب نور کے بیٹھے میں جب نور کیا فرمانی کی انہوں نے کبزک کا نور بنا دیا تھا آہا آگے بعد کسی نبی کی بیوی نے اگر اپنی اولاد کے ساتھ ایسا کیا اس کے بیٹے میں ایسا کیا کسی بیوی نے اپنے اولاد کو اپنے پیشے لگایا آہا اس نبی کی بیوی کو اولاد نہیں گئی گل لمبی ہو جانی ہے بات یہ ہے کہ نوہو بیوی کو بلا رہا تھا بیٹے کو بلا رہا تھا آجا اللہ کہہ رہا تھا رہنے دے نہ بلا اس نے کہا تو نے مجھ سے حال کی بکشش کا وعدہ کیا ہوا ہے میرا بیٹا ڈوب رہا ہے اس تو بچا لے فرمایا لیسا میں نہ لے یہ تری عالم سے نہیں ہے انہو عملن غیر و صالح یہ صالح کا غیر ہے اور صالح علی ہے یہ علی والا نہیں ہے اسے بچانے کی ضرورت نہیں پتہ نہیں میں کی پڑ گیا اللہ نبی سے کہہ رہا ہے یہ علی والا نہیں ہے یہ علی والا نہیں ہے اس لیے اسے بچانے کی ضرورت نہیں یہ تری عالم میں سے نہیں ہے اور نبی کا بیٹا علی والا نہ ہو نبی کا نہیں رہتا تو اپنے باپ کا کہتے لے دو میں حد آئی دری طبیعتیں گھبراتوں نہیں نہیں جناب کی یہ بدعمل ہے بےعمل ہے انہو عملن غیر و صالح یہ تیرا کچھ نہیں لگتا تو رو رہا ہے میں نے کہا نو تو رو جو رہا ہے یہ تیرا بیٹا ہے تو نبی ہے نبوت میں تو رحمت ہوتی ہے یہ بیوی بھی دو قدموں پہ تو کھڑی ہے یہ بھی ڈوبنے والی ہے بیٹے کا جو کہا ہے ایک دفعہ بیوی کی سفارش بھی کر نو نے کہا چک خاموش بیوی کی بات نہیں کرنے اللہ نے مجھ سے آل کا وعدہ کیا ہوا ہے بیوی آل میں نہیں ہوتی ہے حلالی مندے والا ہائے نری اللہ نے مجھ سے آل کا وعدہ کیا ہوا ہے بیوی آل میں نہیں ہوتی جو آل میں تھا اس کو میں نے کہہ دیا اللہ نے اسے نکال دیا اب ساری کائنات چڑھ گئی دخلہ ابلیز فی شکل ہمار شیطان گدے کی شکل میں سوار ہو گیا اس سفینے پہ اب نو جا بھی رہا ہے رو بھی رہا ہے بیٹا سامنے ڈوب رہا ہے شیر بچ گئے ہاتھی بچ گئے پتہ نہیں کیا کیا بچ گئے آپ کیا جیٹیل پڑھوں میں نو رو بھی رہا ہے جا بھی رہا ہے اللہ نے کہا نو روتا کیوں اس نے کہا رو بھی نہ گدے بچ گئے گھوڑے بچ گئے جانور بچ گئے سامنے بیٹا ڈوب رہا ہے مہم نے بیٹا ڈوب رہا ہے یا اللہ یہ تُو نے مجھے عجیب و غریب بیوی دی ہے پھر اس میں سے عجیب و غریب بیٹا دیا ہے پہلے بیوی اچھی نہیں تھی پھر بیٹا اچھا نہیں تعلانے کا اچھا نو اب تو گزارا کر تجربہ ہو گیا آئندہ کے لئے ہمارا وائدہ ہے آئندہ اگر کسی نبی کی بیوی ایسی ہوئی ہم نے اسے اولاد دینی نہیں ہم نے اسے اٹھا رکھنا آئندہ اٹیب با سمجھ آگئے بیماری سمجھ آگئی جسمانی بیماری روحانی بیماری جسمانی طبیب روحانی طبیب سارے میں نے کن کے بتا دیئے ماں بیٹے کے لئے طبیب ہے بہن بھائی کے لئے طبیب ہے بیٹی باپ کے لئے طبیب ہے ماں کی شفقت میں بیٹے کا علاج ہے بہن کی تمنا میں بھائی کا علاج ہے بیٹی کی دعا میں باپ کا علاج ہے ٹھیک ہے ماں بیٹے کے گھر میں اچھی لگتی ہے بہن بھائی کے گھر میں اچھی لگتی ہے بیٹی باپ کے گھر میں اچھی لگتی ہے بیٹی ہو بہن ہو ماں ہو اچھی گھر میں ہی لگتی ہے سارے سارے ہائے ناری سلام ہے تو ان بزرگانوں سلام ہے آپ واقتی بندوں جیسے رنگیں جبولتے پہنے حسین میرا حسین صاحب کا حسین راکہ ٹھیک ہے حطیبہ دو بیماریاں دو ہیں بیٹا جسمانی بیماری روحانی بیماری جسمانی طبیب روحانی طبیب چار مسادر ہیں شیعہ مذہب میں بات کرنے کے قرآن حدیث تاریخ قولِ ماسون یہ چار مسادر ہیں جن سے شیعہ مذہب میں بات کی جاتی ہے میں اپنے بھائیوں کا ذمہ دار نہیں ان کے کیا کیا مسادر ہیں مجھے نہیں پتا میں شیعہ مستر کی بات کر رہا ہوں شیعہ مذہب میں چار مسادر ہیں قرآن حدیث تاریخ قولِ ماسون شوکت شوکت یہی محرم پڑے گا ساڑھے نو سے ساڑھے دس تمہارے سامنے ہے جب تم حکم کرو میں کتابیں بھی لے ہوں میں نوکر ہوں تم عدداروں کا میں چاروں مسادر کی ذمہ داری قبول کر کے شیر پڑھ رہا ہوں اگر شلعہ بھی نہیں ہے تو پھر شلعہ بھی نہیں میں کہہ رہا ہوں عجیب مرض ہے بغض علی ولی جس میں کوئی دوا بھی نہیں ہے کوئی شفا بھی نہیں ہے سارے بلو ہائے نری جی میں نوکر جوں عجیب مرض ہے بغض علی ولی جس میں کوئی دوا بھی نہیں ہے کوئی شفا بھی نہیں ہمجد بھائی خوش آمد کرنے والے بلانت ہے خوش آمد علی کی کرتا ہوں چونکہ روٹی علی سے لیتا ہوں میں یہ شیر اپنے آپ میں تیہ کر چکا تھا کہ نہیں پڑھوں گا اتنا مشکل شیر ہے یہ اپنے ہی رکھا ہوا ہے جس دن سے وہ ہے اس دن سے روز پڑھتا ہوں روز اپنے آپ سے کہتا ہوں جیتے رہو اب یہ شیر بھی پڑھنے لگا ہوں علی ولی کی محبت نہیں ملی جس کو وہ پارسہ بھی اگر ہے تو پارسہ بھی نہیں ہائے 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 جیوہ بھائی ہاتھ بلانت کرو ہائے نری ہائے نری ہائے نری علی ولی کی محبت نہیں ملی جس کو وہ پارسہ بھی اگر ہے تو پارسہ بھی نہیں یہ کیسٹ ہو رہا ہے ایک دو چار پہنچ تو کیمرے لگے ہوئے ہیں پتہ نہیں کس کی جیب میں کیسٹ ہو آج کل تو ٹیپ لانے کی ضرورت نہیں ٹیلی فون پہ ہی کیسٹ ہو جاتا ہجی بندے نے کوئی گالی نہیں کر دیا پتہ نہیں جیب کر دیا وہ پارسہ بھی اگر ہے تو پارسہ بھی نہیں وہ پارسہ بھی اگر ہے تو پارسہ بھی نہیں وہ پارسہ بھی اگر ہے میں ہر دشمن علی سے کسرِ بطول میں حلالیوں کے مجمع میں لاہور شہر کے حلالی مجمع میں لاہور شہر کے عقیدہ سننے والے مجمع میں بلکل کھل کے اپنا عقیدہ پڑھ رہا ہوں کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں علی کے دشمن بغیر عشق علی تو نے اس زمانے میں طویل عمر گزاری مگر جیا بھی نہیں حق علی حق علی حق حرمولا حق علی حق علی حق 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 ملکی مراد پائے گا ایتو گرد یایلی شکرد مرتضا یایلی تم پر پاور نارا آماری بغیر عشق علی تو نے اس زمانے میں تو آٹے سنندے کیا کہنے انہوں سلام نہ کرنے بغیر عشق علی تو نے اس زمانے میں طویل عمر گزاری مگر مگر جی آپ ہی نہیں طویل علی حق والا جتنا قبیلہ بیٹھا ہے نا تمہاری مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے داد کی نہیں تمہاری داد نہیں چاہیے تمہاری ہیلپ چاہیے گل میں کرنے لگا پتہ نہیں مولوی نل کی بڑھیں تو سا میرے نال رہے نا یہ ایک یہ ایک دو ہیں یہ ایک دو ہیں کہ دو ایک دیکھ پردے میں میں تو اٹھا تر لگیتا ہے تو اٹھا مدد چاہیے تو اٹھا ہیلپ چاہیے میں کلہ نہ رہ جاؤں یہ ایک دو ہیں یہ ایک دو ہیں کہ دو ایک دیکھ پردے میں کہ فیصلہ بھی نہیں اور فاصلہ بھی نہیں چاہا پردے میں امیر شہن شاہ حسین بھار شاہ ہاں نبی جو بیمار آجائے گا پاک سہرہ سے پاڑے پولر نو سلام جو جو بیمار ہے جو جو بیمار ہے کوشی بھائیاب ہوتے جائے گا الہیاب جو جو بیمار ہے تو دل پاک سہرہ سے چولیا پیلوں کے پاک سہرہ سے یہ ایک دو ہیں کہ دو ایک دیکھ پردے میں کہ فیصلہ بھی نہیں اور فاصلہ بھی نہیں میرا یہ عقیدہ ہے یہ میرا عقیدہ ہے یہ میں شوقت رہا شوقت بڑھ رہا ہوں یہ میرا عقیدہ ہے میں کہہ رہا ہوں علی سے حشر میں اللہ خود یہ کہہ دے گا کوئی تیرا بھی نہیں ہے تو پھر میرا بھی موسیقی موسیقی میری ہزار مجالے میری ہزار مجالے میری ہزار مجالے ماتمیان دا نوکر ہمیں سعیدان دا کنیز دا پتر ہمیں محمد نوکر ہمیں مہیں نوکر ہمیں مرشد مہیں توڑی ہمیں جتیاں دا ہمیں نوکر ہمیں مہیں سعیدان دی کنیز دا پتر ہمیں مہیں توڑی نوکر دی اولاد ہم توڑی دیتا رزق پکھانے ہم علی سے حشر میں جیڑی مرضی قسم لے لے تیرہ میرا پیاری ہے دیمین ممبر دی قسم میں جنہی دیر میں اپنے آپ نو آپ داد نہ دوں میں شیر پڑ دیں یہ ایک دو ہیں کہ دو ایک دیکھ پڑ دیں کہ فیصلہ بھی نہیں اور فاصلہ بھی نہیں علی سے حشر میں اللہ خود یہ کہہ دے گا کوئی تیرہ بھی نہیں ہے تو پھین پر مرن مرن بھی ہائی دری کوئی تیرہ بھی نہیں ہے تو پھر میرا بھی نہیں کوئی تیرہ بھی نہیں ہے تو پھر میرا بھی نہیں امات بھی بیٹھے ہو شورا بیٹھے ہو دبا بیٹھے ہوئے ہو سادات بیٹھے ہوئے ہو آخر تک حلالیوں کا مجمع ہے ایک فیصلہ نہیں ہو پا رہا مجھ سے بائیس سال کے بعد یہ شیر کہا میں نے اور اویس مرشد مجھ سے فیصلہ ہوا نہیں ہونا کیا چاہیے تم سارے سید آج بیٹھے ہو تم ہی مجھے بتا دو میں یہاں کیا کروں مجھے سمجھ نہیں آرہا یہ موجزہ ہے کرامت ہے بین عزی ہے علی خدا بھی لگے ہے مگر خدا بھی نہیں کوئی سمجھ نہیں آرہی کوئی پتہ نہیں چل رہا میں کیا کروں کوئی سمجھ نہیں آرہی میں کیا کروں جی وہ زندگیوں میں تو آٹی ہو علی سے حشر میں اللہ خود یہ کہہ دے گا کوئی تیرا بھی نہیں ہے تو پھر میرا بھی نہیں ہے یہ موجزہ ہے کرامت ہے بین عزی ہے علی خدا بھی لگے ہے لگے ہے شاہ باز جو جو بچے اس لگے ہے پہ بولے ہیں داد ہے میری انہیں علی خدا بھی لگے ہے ہاں ہاں خدا کی قسمیں مولوی غریب کو پات سمجھ نہیں آئی اس نے جھگڑا شروع کر دیا جی علی کو اللہ کہتا ہے علی کو حد سے بڑا دیتا ہے نا 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 میری ہزار مجال ہے توحید کا منصف تو کبھی پوچھنا مجھ سے یزدان تو وہ ہے جو علی کا بھی جلی ہے یہ تو ہے تیرے پست عقیدے کا نتیجہ جو کچھ تیرا اللہ ہے وہی میرا میں کیا گوں جو کچھ تیرا اللہ ہے جو کچھ تیرا اللہ ہے یہ موجزہ ہے کرامت ہے بینیازی ہے یہ موجزہ ہے کرامت ہے بینیازی ہے علی خدا بھی لگے ہے مگر خدا بھی نے اپنی مرضی سے کوئی اٹھ کے بولا کسی نے ایک نعرہ کسی نے دو نعرے کسی نے تین نعرے کسی نے دعا دی کسی نے دعا دی اپنی مرضی سے اب تک کہ گھنٹے میں ہر بندہ آپ نے اپنی مرضی کی دا دے رہا تھا میں پہلی بار کہہ رہا ہوں میرا رائٹ بنتا ہے میرا حق بنتا ہے آو جب ہے تم پہ تمہیں یہ شہر سمجھا رہے تو اتنا بولنا جتنا تمہارا عقیدہ تمہیں مجبور کر دے علی خدا بھی لگے ہیں مگر خدا بھی نہیں علی خدا بھی لگے ہیں مگر خدا بھی نہیں علی ولی کے عدو اور کیا سزا ہو تجھے نماز پڑھ بھی رہا ہے مگر عدب علی خدا بھی رہا ہے 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 علی ولی کے عدو اور کیا سزا ہو تجھے نماز پڑھ بھی رہا ہے مگر علی ولی کے لہو کا لہو ہے سجدہ گاہ انہیں یاد ہے تمہیں سنا رہا ہوں انہیں یاد ہے جانا قطر میری طرف سے یہ چار مصرے لے کے جانا کہنا شوقت نے سپیشلی کہے قطر والوں کے لئے علی ولی کے لہو کا لہو ہے سجدہ گاہ بسم اللہ قرآن بسم اللہ قرآن کربلا کی زمین پہ سجدہ کربلا کی خاک پہ سجدہ کیوں اس میں حسین کا خون ہے آہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال مولوی حسین میں کس کا خون ہے حسین میں حسین میں مولوی تجھے غیرت نہیں آئی تجھے شرم نہیں آئی تجھے فتوہ لگاتے ہوئے سوچے نہیں ہیں علی ولی کے لہو کا لہو ہے سجدہ گا علی کے نام کا ابھی جواز باطل ہے علی کے خون پہ سجدہ تو ہو گیا جائز علی کا ذکر کروں تو نماز باطل علی کے لہو کا ذکر کریں علی کے لہو کا بہتہ cycle یہ نہ ہو وہ نہ ہو یہ نہ ہو وہ نہ ہو پوچھ نواز کی قیمت اس سے جو پہاڑوں پہ کہہ رہی تھی جیندے رہو سرتی دیکھ رہے تو اس سے ہزار کنہ بڑی سرتی تھی اور وہ پہاڑوں پہ کہہ رہی تھی رضا ہوا کو روک میری چادر اتر جاتی ہے مل گئی ہے نماز تجھے جی جی میں نوکر جو ہاں میں سیدانات پتر جو ہاں نوکر جو ہاں کم سے کم سات دن کی بھوکی تھی سات دن ہو گئے تھے موسیٰ قادم جیسے امیر کی بیٹی کو نہ کھانا کھایا ہوا تھا نہ پانی پیئے ہوا تھا یہ نہیں کہا رضا مجھے روٹی بھیج یہ نہیں کہا رضا مجھے پانی بھیج یہی کہا رضا میری چادر اتر جاتی ہے ماں تم کرنا سید رضا ہوا کو روک رضا ہوا کو روک میری چادر اتر جاتی ہے ہتھ نہ بات گن کے دو یا ڈھائی منٹ اور مینٹ پڑھنا ہے میرے خیال غریب کا تابوت بنا مد ہونا ہے کس طرف سے اچھا جلدی نہ کرنا دو منٹ مجھے پڑھنے دینا میں نوکر جو بندے رائے مضمل حسین میں جملہ آگھنے لاوردیاں مدیاں تکرہ مارنے شروع کر دینا کسے دیواسج نہیں رہنا میری گال سوننا یہ ذکر ہے مولا کا یہ قرآن سے کم نہیں ہے میرے سر پہ ہے چلو میں سر پہ رکھ کے بات کرتا ہوں یہ میرے سر پہ ہے یہ ممبر ہے حسین کا حافظ محمد علی مرہوم علی اللہ مقامہ نور اللہ حمر کا دو دنیا سے چلے گئے مجھے بھی چلے جانا ہے حافظ صاحب قبلہ اللہ محمد حسین بگجارہ مرہوم میں ہم تینوں بندے ایک ہی چار پائی پہ نو تک ایک میلس پہ بیٹھے تھے سوال مختلف ہو رہے تھے میری عادت ہے مجھے قبلہ غزنفر صاحب بھی آج بھی مل جائے اللہ محمد حسین صاحب قبلہ آج مل جائے میں سوال شروع کر دیتا ہوں عادت ہے میری میں نے سوالات شروع کر دیئے پوچھتے پوچھتے میں نے اللہ محسن بک جاڑا صاحب بیٹھے تھے حافظ محمد علی مرہوم اس جملے پہ تکر مارتہ مارتہ چار پائیس نیشے گرہیا تھا میں نے جاڑا صاحب سے کہا میں نے کہا کہ بھلا رضا کے ساتھ ساری بہنیں پیار نہیں کرتی تھی قدینا رومے قدینا رومے قدینا رومے ختم میلے تھے آخری جملہ میں اس سے آگے پڑھی نہیں سکتا اللہ کہے جملہ تین سمجھ آجائے اللہ کہے بندے میں نے جملہ پڑھن دین میں نے کہا کہ بھلا رضا کے ساتھ ساری بہنیں پیار نہیں کرتی تھی اس مشتہد اور عالم نے مجھے کہا ساری کرتی تھی میں نے کہا پھر ایک کیوں ملنے گئی مقتل میں صرف ایک بہن کا ذسکرہ ہے یہ قوم والی ملکہ جب ساری بہنیں پیار کرتی تھی ایک کیوں ملنے گئی اس نے ایک مرتبہ حافظہ پتر دیکھا پھر میتر دیکھا پھر اس علامہ حسین بکجارہ منہوم نے مجھے کہا میری زندگی سے جملہ نہ پڑھے میں اجازت پہ دینا تیرے سوال دا جواب پہ دینا میری زندگی سے جملہ نہ پڑھے میں کہا جی نہیں پڑھنگا حافظہ پتر گواہ ہو گئے میں دس سو جب ساری بہنیں پیار کرتی تھی ایک ملنے کیوں گئی اس نے کہا مجبوری تھی سیدوں کے گھر میں پوری چادر ایک تھی آج روکم علالہ آج روکم علالہ آج روکم علالہ اس نے کہا مجبوری تھی غریبوں کے گھر میں پوری چادر ایک ختم بائیلس آخری جملہ بس باوا جس بنتے کو بھی تابوت لانے اسے کو آخر جملہ میں پڑھوں یار پتھر کا کلیجہ میرا بھی نہیں یہ مضمل گواہ ہے سرگودے میں بھی یہی حالات ہو گئے تھے میرے میں اس سے آگے مصحب نہیں پڑھتا گا تھا اللہ کرے میں تجھے بس یہی ایک جملہ سنالوں یہ جو کل کی رات گزری ہے نا تو ساری رات سویا لیکن جس کا تابوت اٹھانے آئے وہ ساری رات نہیں سویا غریب کے سینے میں دو طرح سے آگ لگی تھی ایک زہر کی آگ آئے اور سیعتم آتم کرو ختم بائیلس آخری جملہ غریب کے سینے میں دو طرح سے آگ لگی تھی ایک زہر کی آگ دوسری بہن کے بردے کی آگ جگر کٹ کٹ کے غریب کا بہر آ رہا تھا کلیجہ کٹ کٹ کے غریب کا بہر آ جار تھا بائیس سال ہو گئے ہیں لاہور میں کھاڑک سنوکری میں نے شروع کی ہے میرے بچے گوا بیٹھے ہیں حسین ان کی زندگیاں کرے ان کی زبانوں میں تاثیر ہو اس گھر کی دعاوں سے میں ذاکر بنوں بائیس سال ہو گئے مجھے لاہور پڑھتے پڑھتے میں نے بائیس سال میں یہ جملہ چھپایا ہے لاہور والو ہنکار حوصلہ میں نے بائیس سال میں یہ جملہ چھپایا ہے بائیس سال بعد پہلی بار یہ جملہ پڑھنا ہوں اگر کوئی بندہ برداشت نہ کرے میں اس سے آگے نہیں پڑھوں گا میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا لے آنا تابوت اگر ہو سکے تو اس سے آگے کوئی گنجیش رہے گی نہیں بائیس سال میں مضمل گوار ہے نا پہلی بار یہ جملہ پڑھنا ہوں یہ جو کل کی رات گزری ہے غریب کا جگر گفت گفت کے باہر آ رہے اور غریب کے لبوں سے آواز نکل رہی ہے لیتا لی اختن مثل حقیلت القریش کاش آج میرے پاس کوئی زینب جیسی پہن ہوتی اوصلہ لیتا لی اختن مثل حقیلت القریش کاش آج میرے پاس کوئی زینب جیسی پہن ہوتی جو میرے جگر کے ٹکڑے سنبھالتی جو میرا کلیجہ سنبھالتی غریب کے مو سے نکل رہا تھا دادا حسن آپ کو بھی زہر ملا آپ کو جب زہر ملا ٹکڑے بہر آئے آپ کی بہنوں نے سنبھالے اوہ دادا اکیلہ خیمہ ہے آدھی رات ہے میں رضا غریب ہوں کوئی میرا جگر سنبھالنے والا نہیں ابھی غریب یہ شکایت کر رہا تھا یہ ایک بی بی آئی جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ تھا اس نے ایک ماتم کر رہا اس نے ایک ہاتھ آگے بڑھایا آگے بڑھا کے کہا رضا کی لینہ دے اور زینب نہیں تو میں پتول آگئی ہوں اور رضا کی لینہ دے اور آگیا غریب کا تابوت اور میرا غریب الغربہ مولا اور میرا کائنات کا موسیقی 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 موسیقی